موسیقی 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 اللہ کے گھر سے نکلے اللہ کے گھر آگئے اللہ کے گھر میں ہو رہی تھی نماز نماز پڑھانے کے لئے پیش نماز نہیں کھڑا نماز پڑھانے کے لئے خود نماز کھڑی کئی بندے ہوا لینے میں مصروف ہیں وہ زیادہ ہوا لینے ہیں ان کی آواز بولتی نہیں ہو رہی مسجد میں نماز ہو رہی تھی تو نماز پیش نماز کے پیچھے نہیں خود نماز نماز پڑھا رہا حسین کو جانا تھا اپنے نانا تک منظر مسجد میں کیا تھا پیچھے صفے بنی ہوئی تھی تھوڑے نماز ہی نہیں تھے محراب سے لے کے باہر والے دروازے تک صفے تھے کمدے سے کمدہ ملا ہوا تھا گزرنے کا رستہ نہیں تھا یہ فکرہ میرا حصہ میں ہی کہہ رہا ہوں بلکل فرنٹ پہ بیٹھ ہوئے صاحبان آواز بچائیں ان کی اپنی مرضی بندے کہتے ہیں کہ حسین صحابیوں کی پوشت پر قدم رکھتے رکھتے رسول تک پہنچ گئے آپ ازاں میرا فکرہ پسندہ ہے تو دعا کر دیجئے میں کہتا ہوں کہ اگر حسین نے کسی صحابی کی پوشت پر قدم رکھا ہوتا تو پھر وہ صحابی رضی اللہ نہ ہوتا علیہ السلام ہوتا جیسے فکرہ سمجھا ہے وہ ہاتھ اٹھا ہے بھئی ہاتھ ملہم گرہ میں لگے بڑی جلدی مجھے گزر جانا ہے وقت آپ کے پاس تھوڑا ہے میرے پاس بھی تھوڑا ہے وہ یہ بھی سفر در پھیج ہے بھئی توجہ بچے ویسے نمازوں میں کھیلتے ہیں لیکن کھیلتے ہیں ماں کی نماز میں ماں کے مسلحے پہ بیٹھ جاتے ہیں ماں کی تصمیح اٹھا لیتے ہیں جب حسین گھر سے چلے ہیں تو گھر میں ماں نماز پڑھ رہی تھی حسین ماں کے مسلحے پہ نہیں بیٹھ حسین مسجد میں آگئے اچھا جو بندہ ابھی تک نہیں بولا اسے اگلا فکرہ سناو اگر سننے کے بعد دل چاہے تو پھر آواز بلند کرنا جب صحابیوں سے گزر گئے تو پھر رسول کے بالکل پیچھے حسین کے بابا بھی نماز پڑھ رہے تھے صحابی آش جو بولے ہویا آسیم صاحب بلکل رسول کے پیچھے حسین کے بابا بھی نماز پڑھ رہے تھے اگر حسین اور کسی رشتہ دار کی اپنے بابا کی پوشت پر بیٹھنے کا شوق ہوتا آو جی آسیم صاحب تو پھر حسین علی کی پوشت پر بیٹھ جاتے ہیں حسین علی بادشاہ کی پوشت پر بھی نہیں بیٹھے بھئی مجل سے گزرنا نہیں جہاں جگہ ملے وہیں پہ تشریف فرما ہوتے جائے حسین بیٹھے تو پوشتے رسول پہ بیٹھے تو پوشتے رسول پہ پھر جاگو بیٹھے تو پوشتے رسول پہ کیونکہ حسین نے فیصلہ کیا تھا بیٹھو گا اس کی پوشت پہ جو آج آکے میں نماز ہے آپ دینے ہیں سلامت ہے ملک کھڑا کرنے کی ضرورت نہیں بس سنتے جائے بیٹھے تو اس کی پوشت پہ جو اس وقت حاکمِ نماز تھا رسول نماز میں تھے حسین پوشت پہ بیٹھے رسول پڑھ رہے تھے سبحان ربی العالی وبحمد حسین پوشت پہ بیٹھے اب رسول نے محسوس کر لیا کہ حسین پوشت پہ بیٹھ گئے اب فکرہ کہوں گا اور پھر میں بیدار چہروں کی قبلہ زیارت کروں گا رسول نے محسوس تو کیا میری پوشت پہ حسین ہے میں بتاؤں کیا رسول محسوس کر رہے تھے پوشت پہ اللہ کی تسبیح کو محسوس کر کے رسول اللہ کی تسبیح پڑھ رہے تھے یار کیا بات ہے آپ کے سننے کی جنمنوں کے ہاتھ اٹھے ہیں پوشت پہ تسبیح کو محسوس کر کے اللہ کی تسبیح پڑھ رہے تھے اور جو بندے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے نماز لمبی ہو گئی کتنی لمبی ہو گئی بتاؤں کتنی لمبی ہو گئی اگر سورت لمبی پڑھی جائے تو نماز لمبی ہو جاتی ہے اور اگر پوشت پہ پورا قرآن آ جائے بہت شکر گزار ہوں تو پھر آپ جانتے ہیں نماز کتنی لمبی ہو گئی حسین پوشت پہ بیٹھے ہیں نماز لمبی ہو گئی جو پیچھے نماز پڑھ رہے تھے ان کی کیفیت کیا تھا انہوں نے دیکھنا میری طرف آخری بندے تک بار کڑے ہوئے حضرات بھی وہ سرزے میں تھے تین بار رسول نے پڑھ لیا سبحان ربی العالا و بہمدی چوتھی بار پڑھ لیا تو انہوں نے کہا ہوا کیا کبھی پہلے چوتھی بار تو نہیں پڑھا انہوں نے سائزے سے سر اٹھا ہے اب توجہ بھئی کئی بار بندہ سائزہ کرتا ہے تو سرزے گاہ ادھر ادھر ہو جائے تو کئی بندے وہ سرزے گاہ سر اٹھا کے درست کرتے کیوں اٹھایا سرزے گاہ درست کی پھر سر رکھا تو ان کے لئے ارضہ ان کا دوسرا سرزہ ہو گئے اگر ایک بار سر اٹھا کے سرزے گاہ پہ دوسری بار رکھا تو پھر دوسرا سرزہ ہو گیا اب تیسرا گیا تو نماز باطل میں دیکھوں گا کب تک آپ سمجھتے اگر تیسرا سرزہ کیا تو پھر نماز باطل کیونکہ ایک رکاب میں سرزے ہیں دو لیکن وہ جو پیچھے نماز پر رہتے تھے وہ بار بار سر اٹھاتے تھے پھر سرزے میں رکھتے تھے پھر سر اٹھاتے تھے پھر سرزے میں رکھتے تھے رسول نے کسی سے نہیں کہا کہ نماز دوبارہ پر تیرے سرزے زیادہ ہو گئے تیری نماز باطل ہو گئی رسول نے اس لیے نہیں کہا کیونکہ رسول جانتے تھے ہر ایک کے سجدے میں حسین ہے کیا بات ہے یار آپ کی کیا کہنے آپ آن گلام کرو مل کے بولو حیدری بلکل قریب آگئے بھئی فکریں مجھے اور کہنے ہیں حسین پشت پہ بیٹھے رہے بھئی توجہ بیٹھے رہے حسین پشت کب تک بیٹھے جب تک بعد تینہ ہو گئے تیری زندگی ہو اس فکریں کو سمجھنے والے تب تک بیٹھے رہے جب تک بات تینہ ہو گئی جس بندے کو سمجھ نہیں آئی جیسے علی بستر حجرت پہ بات تیہ کر کے اٹھے تھے شاباز شاباز جیسے بستر حجرت پہ علی بات تیہ کر کے اٹھے تھے ویسے ہی حسین پشتے رسول سے بات تیہ کر کے اٹھے تھے اوہ شہدادی اوہ بچے تو اٹھے آجا پھر اوہ بچے اوہ اٹھے ہو اوہ تیہ ماشاءاللہ بہت توجہ 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 حسین بیٹھے گئے بات تیہ ہو گئی حسین اتر آئے حسین گھر چلے گئے جیسے آئے تھے ویسے گھر چلے گئے اور گھر میں ماں وہ نہیں تھے جس کی نظر کا رستہ دیوار روپنی گھر میں ماں ہوتی جو آشر سے متصل ہونے والی زنجیر وقت کی آخری کڑی کے درمیان پیدا ہونے والے پشر کی نیت سے بھی آگے دیکھنی تھی تمہیں یہ نہیں کہا کہ حسین یہ کیا کیا بہت جبری ہے سیدہ نے یہ نہیں فرمایا کہ حسین یہ کیا کیا جا کے میرے بابا کی پشت پہ بیٹھ گئے جیسے ہی حسین گھر میں داخل ہوئے بی بی نے بیٹے کی پیشانی چون کے کہا حسین میں تیری شگر گزارو تو میرے بابا کے دین کی بقا اکل زامن بن گیا زندگی آپ کی سلامت رہے لیکن یہ جو اصحاب نماز پڑھنے آئے تھے اس وقت جو رسول کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے وہ سارے صحابی تھے نا وہ صحابی گھر گئے تو گھر میں داخل ہوتے ہی گھر والوں نے پوچھا کھانا لائیں انہوں نے کہا لو جی کھانا باد میں کھائیں نہیں سنزو بندوں نے کوئی گھر میں جا کے انہوں کی بات بتانا انہوں شروع یہیں سے ہوتی ہے لو جی یہ تو شروع اندین لو جی انہوں نے کہا جی کیا ہوا ہے انہوں نے کہا پہلے وہ جسے ممبر پہ گود میں بٹھاتے تھے ممبر پہ گود میں بٹھاتے تھے وہ جسے کبھی کبھی خطبہ دیتے ہوئے گود میں لے کے بوسے بھی دیتے تھے آج لو جی بات اور ہو گئی آج وہ سجدے میں آ گیا ان کے بھی ہمارے بھی کیا کہنے آپ کے ان کے سجدے میں بھی ہمارے سجدے میں بھی انہوں نے کہا واقعی انہوں نے کہا بلکل ہم نے سر اٹھا اٹھا کے دیکھا اور رسول نے یہ بھی نہیں کہا کہ نماز دوبارہ پڑھ لو تم سر اٹھا تیرے انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ کوئی بچہ نماز میں آ جائے تو نماز کو کچھ نہیں ہوتا وہ جب تک بیٹھا رہے تب تک سجدے سے سر نہیں اٹھانا چاہیے یہ سنت رسول ہے کچھ بندے سے آنے ہیں دیو انہوں نے کہا نا 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 خود فیصلہ نہ کرنا پہلے رسول سے پوچھ لو یہ بات ہر بچے کی ہے یا صرف حسین کی شاہ و آشاد اٹھانے والے سلامت رو انہوں نے آبی صاحب ایک بندے کو منتخب کی جن کا نام ہے حضرت ابو سعید خدری ان سے کہا آپ جائیے جا کے رسول سے پوچھئے کہ ہمیں بھی اجازت ہے جب ہم نماز پڑھیں تو اپنی پشت پہ اپنا بیٹا اپنا پوتا اپنا نواصہ بٹھا لیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے کل زہر کی نماز کے بعد سرکار دو عالم سے پوچھوں گا میرے مہترم سننے والے زہر کی نماز ہو گئے یہ حضرت ابو سعید خدری خدمت رسول میں حاضر ہو گئے ایسے بیٹھے جیسے نمازی تشاہد کی حالت میں بیٹھتا ہے ہاتھ پاندھ کے کہنے لگے یا رسول اللہ ایک سوال پوچھنا ہے سرکار نے فرمایا مجھے خبر تو ہے تو نے پوچھنا کہا لیکن بہتر یہی ہے تو خود پوچھ اور نے کہا سرکار وہ پوچھنا یہ ہے سرکار نے فرمایا ہچکچاتے کیوں شرماتے کیوں پوچھو باتشاہ نے فرمایا اچھا مجھے ہی آپ دل آ رہے ہو مجھ پہ تو اترا ہے اس نے کہا ہی سرکار وہ میں نے پوچھنا ہے مسئلہ پوچھنا ہے سرکار نے فرمایا پوچھو کہنے لگے جی قرآن کی آیت ہے اے ایمان والوں کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دیں سرکار کل آپ کی پوچھت پہ آپ کی اولاد بیٹھ ہے یا آپ نے اللہ کے ذکر میں تبدیلی کر دی سرکار نے فرمایا تُو نے پہچانا نہیں کل میری پوچھت پہ میری اولاد نہیں بیٹھی تھی اللہ کا ذکر بیٹھا تھا کیا کہنے آپ کے آپ جیئے سلامت رہے ہاتھ بلان گروں میں لگے بولو حیدری آپ نے ہاں کنا کر دی